اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سادیا سوہیل آپ کی دوست آپ کی حمدر جی ایک جو بڑا مسئلہ ہمارے آج معاشرے میں ہے وہ ہے شادی شدہ زندگی میں جھگڑے اور بدمزگی اور ناراضگیاں اچھا پہلے تو ہوتا تھا نا جی شادی کے کچھ عرصے بعد سٹارٹ میں تو بڑا اچھا ٹائم گزرتا تھا تھی کہ جی خوش خوش میاں بی بی نیا نویلہ جوڑا جو ہے خوش نظر آتے تھے اب جو بہت زیادہ واقعات علم میں آ رہے ہیں جو لوگ بہت زیادہ ہیلپ کر مانگ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کہ شادی کے دوسرے دن سے ہی جھگڑوں کا شروع ہو جانا اور آپس میں میاں بی بی کی لڑائی کا زیادہ ہونا دیکھیں اس میں بہت بڑی ایک وجہ جو ہے وہ ہمارے اندر پڑتا ہوا عدم برداشت کا رویہ ہے جسے ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہمارے اندر یہ ایزے معاشرہ آپ ٹرافک میں دیکھ لیں آپ لائن میں کھڑے میں دیکھ لیں آپ کوئی بات کر رہا ہے لوگوں میں جھگڑے کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں عدم برداشت بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ہمارے معاشرے میں دوسرا یہ کہ ایک تو بہت زیادہ ہم اگر لام مارج ہو تو آپ بہت زیادہ اوبر ریٹڈ کر کے شادی کا ایک فیوچر بنایا ہوتا ہے کہ شادی ہوتا ہی پتہ نہیں دودھ کی نہرے بہنگی اور سونے کب اس طرح ہوگا اور ہمیں ایک رومانی کسی فلم کے سٹوری کی طرح وہ جو ہیپیلی ایور آفٹر والا جو اینڈ اپ ہوگا اس میں آپ کو زندگی کے حقائق کے ساتھ رہنا پڑتا ہے اور حقائق یہ ہے کہ جو پریکٹیکل لائف میں آپ کو معاش کے لیے اپنی معاشی ضروریات کو پورے کرنے کے لیے گھر کے مرد کو اب تو خیر ہماری قواتین بھی شانہ بشانہ کام کرتی ہیں نکلنا پڑتا ہے ایفرٹ پوٹ کرنا پڑتا ہے سم ٹائم ہم نے بہت زیادہ ڈریم اپ کی ہوتی ہے ان چیزیں کہ ہمیں ہر فسلیٹی ملے گی ہم روز رات کو دبہر میں شاپنگ کریں گے تو رات کو کھانا کھانے باہر جائیں گے اور یا میں روز جوڑا نیا پہنوں گی میں ایسے تیار ہوں گی پھر ہم ہنیمون ٹرپ پہ کہیں جائیں گے تو یہ چیزیں فینٹیسی کی دنیا ہے ریالیٹی اور وہ میں ان لڑکوں سے بھی اور مردوں سے بھی اختلاف کرتی ہوں کہ جو یہ فینٹیسی کی دنیا دکھا کے خواتین کو اس ٹائم حاصل کرنے کے لیے ہر خواب دکھا دیتے ہیں اور پریکٹیکل لائف میں وہ اس کو پورا کرنی پاتے رشتوں کی بنیاد سچ پہ رکھیں حقیقت پہ مبنی رکھئے ایک دوسرے کی احترام پہ رکھئے ایک دوسرے کی عزت کرنے پہ رکھئے تو آپ کو یہ کبھی مسائل نہیں آئیں گے ایک تو میں نے آپ سے کئی بار بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ اکیس پار یا ودودوں پڑھ کر ہاتھ پہ پھوک پارکے اگر ایسے چہرے پہ ملیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے چہرے میں ایسی کشش پیدا ہوگی مرد کے کرے گا تو اس کے لیے اپنی عورت میں اور عورت کرے گی تو اس کے لیے مرد میں کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر ایک دوسرے کا چہرہ سے محبت ہوگی غصہ نہیں آئے گا اور دن کا آغاز جب کریں تو ایک بار فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین اور ایک بار سورہ رحمان پڑھ کے دعا کر کے آپ کے جھگڑے بھی ختم ہوں گے اختلاف بھی ختم ہوں گے آپ کا غصہ آنا بھی ختم ہوگا اور آپ کے جتنے دن کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بے انتہا آسانیہ پیدا کرے گا ایک دوسرے کے ساتھ محبت اترام کا جذبہ رہے محبت اترام کے بغیر نمکن ہے ایک دوسرے کی عزت کریں عزت کرنا سب سے ضروری ہے برداش کرنا سمٹائم ایک فریق غلط اگر غصے میں ہے تو دوسرا خاموشی اختار کر دیئے جب وہ اس کا غصہ ختم ہو جائے گا تب محبت سے بیٹھ کر اس کو سمجھائیے کہ آپ یہاں غلط تھے یہاں میری غلطی یہ نہیں تھی آپ کو غلط لگا اگر ہم مقابلے بازی کریں گے ایک تو میں آپ کو بتا دوں ہمارے یہاں ایک بہت ہے کہ ہم برابری کی حقوق کی بات کرتے ہیں اور مرد اور عورت میں ایک مقابلے کا جو ہے ایسا کچھ نہیں ہے اللہ نے دونوں کو مختلف رولز دیئے ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کا لباس اور ایک دوسرے کے لیے آزم و ملزوم قرار دیا تو اترام آپ کریں گے تو آپ کو اترام ملے گا بھی تو اس لیے مقابلے کی فضاء سے نکلیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عورت کو ماں کے طور پر تین درجے بلند رکھا تو میں برابری کی بات کیوں کروں بیوی کے لیے ایک مرد کو اس کا محافظ بنایا فنینسر بنایا پھر کیا مصیبت ہے آپ کو اپنا فنینسر یوز کریں اپنا باڈی گارڈ کو اس کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ یاد دلائیں اور عورت کے بھی بہت حقوق رکھیں کہ وہ اپنے شوہر کی محبت کے لیے ایفرٹ پوٹ کریں اس کا اترام کریں اور رشتوں کی خوبصورتی اسی میں ہے رائی جھگڑے سے رشتے بسورت ہو جاتے ہیں آپ کے بچوں پر بہت زیادہ برے اثرات پڑتے ہیں اور آپ کے بچوں کا گھر کا محول خراب ہوتا ہے تو آپ کی پوری زندگیاں ایفیکٹ ہو جاتی ہیں آپ کو انتازہ نہیں ہے آپ کی ایک نا خوشگوار گھر کے محول میں ماں باپ کی لڑائیاں دیکھتا ہوا بچہ ہیں بچی اور ایک ہستے کھیلتے ایک فرینڈلی محول میں بچہ جو انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کے کانفیڈنس لیول میں اس کے زندگی کے آگے بڑھنے کے لیول میں اس کے ترقی کے لیول میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے تو خدارہ گھروں میں محبتوں کو پھیلائیے اعترام رکھئے ایک دوسرے کو برداشت کیجئے اس سے اللہ تعالی رحمتیں اور برکتیں دیتا ہے آمین